اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں آپ کا مذبان ڈاکٹر مریاد دباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے اسلامی نوزیاتی کونسل جو اس کا رول ہے موجودہ حالات میں دہشتگردی انتہا پسندی موب وائلنس کے خاتمے میں جب ہم دہشتگردی اور انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں نہ تو دہشتگردی ہے نہ شدت پسندی ہے نہ انتہا پسندی ہے بلکہ ایک انسانیت کا قتل ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے قرآن کی روح سے جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور حدیث کی روشنی میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے یہاں مسلمان کی بات نہیں ساری عالم انسانیت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلوبل ورلڈ آرڈر ہے آج ملک پاکستان میں بڑھتے ہوئے شدت پسندی کے واقعات جلاو گہراؤ لاشوں کا مشلہ کرنا جلا دینا یہ ساری تعلیمات تعلیمات نبوی کے منافع ہیں ہم اپنے پینلس سے جانیں گے کہ دہشتگردی انتہا پسندی اور موب وائلنس کے اثرات کیا ہیں اسباب کیا ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اب تک اس حوالے سے کون سی ریپورٹ پیش کی سفارشات کی آیا کوئی ریسرچ ورک ایسا کیا کہ اسلام کا ریل پکچر اور میسیسزم کا کونسپٹ ملے انہی ایشیوز پر بات کرنے کے لیے اپنے پینلس کی طرف بڑھتے ہیں آرے باتی صاحب دو چیزیں چکے آپ ذمہ دار ہیں ممبر بھی رہ چکے ہیں دو چیزیں احانت چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماد اللہ گساہی کی کوئی جزارت کرے اہل بیت کرام ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم مقدسات ہیں سب کے اور ہر کسی کی کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیشمنٹ ہے سب کے کنٹیبوشن ہے تو یہ کیسے بہتر بنایا جاسا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی ہائیلائٹ کیا پروسیجر سرکمسٹانشنل ایویڈنس کو ہم نہیں دیکھتے اوورویلونگ ایویڈنس نہیں دیکھتے گواہ کون ہے حالات کیا تھے کس طرح ہوا تو اس طرح تو معاشرے کے اندر ایک بگاڑ اور فساد جاری رہ گیا کون سل نے اپنا ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا آپ نے فرما دیا پیپر ورک ریسرچ ورک کرنا آگے اس کو پوٹری کرنا اپنی ذمہ داری کر دیا میڈیا کا حکومت کا کام ہے اس صرف میں آپ کیا تجاویز ریکمنٹ کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تعلیم و شعور کی کمی ہے قرآن و حدیث کو بنیادی طور پر اگر سمجھتا ہمارا معاشرہ تو یہ صورتحال پیش نہ آتی کسی صورت بھی آپ دیکھیں علماء اکرام نے محنت کیا اپنی جگہ پر ذابطہ اخلاق جو بنے ہیں میں یہاں اس راہم نظرہ تھی کونسل سے ہٹ کر ملی یہ تھی کونسل کا ذابطہ اخلاق بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ بہت سے ذابطہ اخلاق بنے ہیں جو اقلیت ہیں اس ملک میں ان کے حوالے سے جو علماء اکرام نے جیسے اب واقعہ بتا رہے ہیں سنی لنکن ہائی کمیشن میں میں خود وہاں موجود تھا پریسکان اخلانس ہوئی بہت خوبصورت قوتائی یہی رہی کہ ہماری میڈیا پہ وہ اس طرح نہیں دکھایا گیا اور ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیدا ہونے کے بنیادی جو اسواب ہیں تعلیم کی کمی ہے شعور کی کمی ہے اور وہ اناثر ایک جملہ کہا گیا یہاں کہ شاید آپ نے فرمایا کہ بعض سیکٹس جو ہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا جائے میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کوئی سیکٹ بھی یہ سوچ نہیں رکھتا ہر سیکٹ میں کچھ نہ کچھ انتہا پسند اناثر ہیں شدت پسند اناثر ہیں ان کے پیچھے بھی کچھ مقاصر ہیں کچھ یا جیسے کہہ رہے ہیں معاشی مسائل ہیں کچھ کے کچھ ایسے ہیں جن کو ایسے اداروں میں تعلیم دی گئی جو سکھاتی شدت پسندی ہیں ہے ملک میں اور پیرون ملک بھی کچھ ایسے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اب وہ ان کو فنڈز دے کر جناب اور اس طرح کی صورتحال بناتے ہیں اس سب کو کنٹرول کرنے کے لیے میں یاد کروں گا کہ بہت ضرور کی یہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ علماء کرام متحد ہو کر متفق ہو کر تمام مسائلے کے علماء جیسے پہلے بات ہوئی ہے ہر جگہ جائیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ کہیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں دہشتگردی خلاف شدت پسندی خلاف ایک یہ دوسرا یہ صرف علماء کرام کردار ادا نہیں کر سکتے اگر ریاست ساتھ نہ دے اگر عدلیت ساتھ نہ دے بہت افسوس ہے کہ اگر یہ دہشتگرد جو پکڑے جاتے ہیں کل کے اجلاس میں بھی مفتی صاحب کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ عظم استحکام اپریشن کے ہم امایت کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گوڑ دہشتگرد اور بڑ دہشتگرد اگر یہ ہوگا تو میرے خیال میں پھر دہشتگردی خلاف نہیں گوڑ بیڈ کوپ میرے خیال میں ختم ہوگیا ایک راسز بورڈ نہیں ابھی تو اپریشن شروع ہوگا پھر پتا چلے گا دوسرا یہ ہے کہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ میں ارز کرتا ہوں کہ اگر ادلیہ کا کچھ سسٹم بھی مازگرد ساتھ ایسا ہے ہمارا کہ ایک قاتل پکڑا جاتا ہے دہشتگرد پکڑا جاتا ہے وہ اقرار بھی کر لیتا ہے دہشتگردی کی عدالت سزا ہوتی ہے ہائی کورٹ میں جا کر برقرار رہتی ہے ایسا 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 اتنا عرصہ دس سال گزر جاتے ہیں بارہ سال گزر جاتے ہیں آگے وہ ایسا ایسا کیس ہی کھوک ہاتے جالا جاتا ہے جو مقدولین جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں فیصلے نہیں ہوتے اگر ادلیہ کے نظام میں تھوڑی سی تبدیلی کی جائے دہشتگردی کے حوالے سے اور فوری سزاؤں کے عمل دارے میں بعض ممالک جیسا سعودی عرب میں ہے ایران میں ہے میں نے وہ دیکھے ہیں وہاں کہ جناب دہشتگردی ہوئی ہے ایک مہینے کے اندر فیصلہ کر گیا کہ اگر اللہ فانسی بھی بلٹا گیا ہے اگر قانون سکم جو ہیں وہ دور ہوں اگر آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے ان کے ساتھ بروقت انہیں سزا دی جائے اس سزا پر عمل درامت کیے جائے اور علماء کرام بھی مل کر لوگوں کو آگاہی دیں میں سمجھتا ہوں دہشتگردی ایک بات کرنا چاہوں گا یہ جو عظم استحقام ہے یہ آپریشن نہیں ہے عظم استحقام بیسیکلی نیشنل ایکشن پلان کو ایک بڑے مربوط انداز میں آگے لے کے چلنے کا نام ہے نیب کی ایکسپنشن ہے نیشنل ایکشن پلان یہ وہ ہے جو کہ بیس نکات پہ ہمارے سات آٹھ سال پہلے ہی حکومتوں نے اس کو منظور کیا ہوا ہے تو یہ اسی ہی کو آگے لے کے چلنے کا نیا نام عظم استحقام رکھا گیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت جڑے تشتگردی کی معاشرے کے اندر باقی رہ گئی ہیں جو کام نیکٹا نے کانٹر ٹاریزم ڈیپارٹمنٹ نے جاری رکھا اسی کو آگے بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ یہ پروگرام اسلامی نجاتی کانسل پہ ہو رہا ہے تو میں آپ کے تبسط سے اصحابے پہلے حلو اقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کانسل کو اہمیت دے اس کا جو چیئرمن ہے یہ میں نہیں کہتا کہ چونکہ یہ میرے ان کے والد بھی دہشتگردی کے نتیجے میں شہید ہوئے ڈاکٹر سرفاز نہیں ہوئی تعلق کی وجہ سے نہیں میں اس منصب کی حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا منصب وہی ہے جو شیخ العظر کا منصب ہے ایکسیکلی یہ بڑی امپورٹن بات اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ العظر وہاں نیکس ٹو پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ ہے یہاں جو کونسل کا چیئرمن بات کرے اس کے حکومت کے جو ہلکے ہیں اس کو اہمیت دیں اتھاریٹی ہو اس کی اتھاریٹی کو مانے آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت شیخ العظر پاکستان میں آئے تھے ضیاء علاق صاحب کے زمانے میں تو ان کو ہیڈ آف دی سٹیٹ کا پروٹوکول دیا گیا اور یہاں تو اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمن تو بنا دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کس کو بنایا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو اہمیت دیں اس کی بات کو اہمیت دیں پھر کہتے ہیں کہتو رجال ہے اس کو جب آپ اہمیت دیں گے تو پھر جو اس کے فیصلے ہیں وہ بھی اہم ہو جائیں گے اور اس کو پھر اسیملیاں بھی نظرانداز نہیں کرتے ہیں جب آپ نے پینلسٹ کو بھی شرقاء کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں کسی کے سوالاتوں ہیں اینڈریز کر لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد الرشید تخیی نام میرا بلشتوہ بلشتان سے میرا تعلق ہے لیکن اسلامی نظریاتی کونسل وطن عزیز کے لئے ایک نعمت اور غنیمت سے کم نہیں ہے اور نعمت کی ناشکری اور یعنی کفران نعمت کا ارتکاب ہمارے تقریبا ہر دور کی حکومت اس کی مرتقب رہی ہے اور ہمارا اس سیشن کا موضوع بحث دیشترگردی اور انتہا پسندی ہے اور صبح بلشتان ہمارے ملک کے دیگر چند صبحوں کی طرح دیشترگردی اور انتہا پسندی کا شکار رہی ہے اور اس وقت بھی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح معزز پینل شرقاء نے ہمیں بتایا کہ کونسل نے مختلف اقدامات کیے ہیں مختلف مواقع پر اس حوالے سے سیمینار کا انکات کرتی رہی ہے خصوصی میٹنگز کی ضرورت پڑی ہے کیوں ہم بار بار کسی ایک واقعہ کا انتظار کرتے ہیں اور اس پر پھر ہمیں ایک خاص نشست کی میٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے چاہے سیالکورٹ کا واقعہ ہو فیصل آباد کا ہو اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عقلیتیں یعنی غیر مسلم اس کا شکار رہتے ہیں ابھی تو اکثر مسلمان ہی اس کا شکار رہے ہیں جو یقینان ذاتی وجہات یا دوگر مسائل کی وجہ سے رہتا ہے تو کونسل نے یقینان اس حوالے سے انتہائی وقی سفارشاہ دی ہیں انتہائی اہم سفارشاہ دی ہیں اس موضوع پر کئی اقدامات بھی سفارشاہ کی صورت میں کونسل نے قوم کو یعنی قوم اور ملت کو بتائے ہیں تو کیا وجہ ہے یعنی یہاں پہ اس کا ایک سوال تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی کوئی میڈیا کی طرف دیکھتا ہے کوئی عدالتی نظام کی طرف دیکھتا ہے کوئی ہمارے سسٹم کی میکنزم کی طرف دیکھتا ہے کہ اس میں وہ طاقت نہیں یا وہ اپنے اصل وجود کی صورت یعنی جو اس کا وجود ہے اس کے مطابق وہ عمل نہیں ہو رہا اس پر تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ان تمام اقدامات کو ان تمام سفارشاہت کو عملی جمع نہیں پہنائے جا سکا ہم یعنی اس طرح کیا ایسی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ ان واقعات کا بلکل یا صدیباب ہو سکے مکمل طور پر سے ان چیزوں کا خاتمہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں جی رہی ڈاکسٹم نے یہ فرمایا کوڈینیشن کی کمی سفارشات موجود ہیں ان سفارشات کو مختلف اداروں تک پہنچایا جانا وہ ہمارے جو پیرنٹ منسٹری ہے وہ وزارت قانون ہے تو ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی وزارت قانون کے بغیر نہیں کر پاتے ہیں اس کو انگیج کیا بغیر نہیں کر پاتے ہیں ہمارا ایک ڈیکورم اس ڈیکورم کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وقت تو اچھاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد بیلکم بیک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکسٹم اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے ہی ڈاکسٹم نے تجویز دی مختلف صوبوں میں بھی جائیں جلاس کریں ہم کوئٹر میں بھی جلاس کر سکتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں آسا جس طریقے سے کوئٹر میں رویتے حلال ہو سکتی ہے تو یہاں پہ جلاس بھی ہو سکتا ہے وہاں کے سیگمٹس کو آن بور لیا ہے لیکن اس میں پھر ہمیں برادر لیول کے اوپر ان اداروں کو انگیج کرنا ہوگا جو کہ ملکی تحفظ اور سلامتی کے ذمہ دار بنتے ہیں اور پھر اگر وہ انگیج ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں بہت آسن طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں جی اگلا سوال لے لیں میرا نام عرفان فازل میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتیم کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اسلامی نظیاتی کونسل نے اس بارے میں کیا اقدامات اٹھا رکھے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اسلامی نظیاتی کونسل کے متعلقہ جو آرٹیکلز ہیں دستور کے ان کے اندر بھی یہ کہہ دیا گیا آرٹیکل ٹو ٹو سیون کا جو زیلی آرٹیکل ہے اس میں کہا گیا کہ اسلامی قوانین جب بناے جائیں گے تو اس کا غیر مسلم شہریوں کی شہری حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے علاوہ جیسے ہم نے ارز کیا کہ کونسل کے دروازے اس کی انتظامیہ نے تمام غیر مسلم شہریوں کے لیے کھولے یہاں عیسائیوں کے وفود آتے ہیں یہاں ہندووں کے وفود آتے ہیں مندر کا مسئلہ پیش آیا کونسل سب سے آگے آگے تھی اس پہ کیا موقف تھا مندر کے مسئلے پہ ہمارے پاس پورے ملک سے حتیٰ کہ ہمارے ممبران کی طرف سے بھی آیا کہ غیر ایک اسلامی سٹیٹ کے اندر مندر نہیں بنایا جا سکتا بدخانہ ہوگا لیکن اس وقت کے چیرمین صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کیا اور ہم سب پورے راولپنڈی اسلام آباد کے مندرز میں گئے جتنے تھے جس حالت میں تھے اس کا سروے کیا اس کی ریپورٹ تیار کی کون کون سے مندر قابل استعمال ہیں کون کون سے قابل استعمال نہیں ہیں پھر کونسل نے کہا کہ ان کا حق بنتا ہے وہ کمیونٹی ہے اس کے لیے سیدپور کا مندر جو ہے وہ ان کی عبادت کے لیے کھولا جائے اور جہاں پہ ان کو پلارٹ دیا گیا ہے وہ کمیونٹی سینٹر اور شمچان گاٹ بنانے کے لیے ان کو دیا جائے اسی طریقے سے عیسائیوں کے بہت سارے اب یہ چیزیں ڈاکٹر آپ دیکھیں ٹرانسلیٹ ہوں یہ اس کو چینلائز کر دیا گیا اس پورے کی پورے ایک ابجیکٹیو کو چینلائز کر دیا گیا اور اس میں سہولت پیدا کر دی گئے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو ڈیزول کیا جائے گا کونفرکٹ منیجمنٹ بھی ہے اور دنیا کو بھی پتا چل گیا کہ ہم مخالف نہیں ہیں جو آپ کے پرانی عبادتگاہ ہیں سیکریٹ پلیسز ہیں وہاں آپ جائیں لیکن ایک نئی چیز انویٹیو وہ آپ اس پہ تھوڑا ریدرویشن بہت خوش آئی تھے کہ آپ نے یعنی وفد نے تباہ مندز کا وزٹ کیا یہ انٹرنیشنل کمیلٹی کو ایسی جانا چاہیے صرف یہ ہی نہیں ہے ایک آفیسر کو مقرر کیا اور جتنا اس کے بارے میں مغاد مل سکتا تھا کہ مغلوں کا کیا ترزیہ مل رہا اور ممالک کا کیا ترزیہ مل رہا مندروں کے بارے میں اور جو غیر مسلم لوگوں کے عبادت خانے ہیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کونسل میں جتنا میٹیریل ہے اس بارے میں شاید کسی ادارے میں بھی ڈاکٹر سب وہی نا میساک مدینہ میں جو بنی اوف کے ساتھ معایدہ ہوا ہے انکلوسیف ڈائیورسٹی کا سیٹیزنشپ کا رائٹ ہے رائٹ ٹو لیو ہے رائٹ ٹو ایکسرسائز یور ورشیپ ایکورڈنگ ٹو یور فیتھ وہی موڈل آپ مجھے بڑی یہ خوشائن بات ہے کہ جو میساک مدینہ کے آرٹیکلز میں ریاست مدینہ کا نقشہ ہے آپ کی یہ مثال ہو بہت اسی کو جو ہے وہ پریسیڈنٹ شو کرتی ہے اگر عمومی طور پر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ اسلامی قانون اور ضابطے کے مطابق مکمل طور پر حاصل ہیں اور کبھی کسی کرسچین کو کسی سیک کسی ہندو کو یہ شکایت نہیں ہوئی کہ جو آئین میں اسے حق دیا گیا ہے وہ حق اسے اس سے محروم کیا جائے پچھلے دن ہوں ہمارے ایک پرگام ہے ڈاکٹر رمیش کمار میں نے بھی رہے ہندو کانسل کے تو میں نے اسے پوچھا کانسل کے سارے پرگام اسلام کے بارے تو انہوں نے یہی سے سٹارٹ کیا نبی پاک سر اسلام تو آخری نبی ہیں وہ ختم نبوت پر کوئی بات ہو رہی تھی یعنی ایک ہندو یہ بات کر رہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ایک کیا کلچر ہے کبھی کسی ہندو کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ تو جہاں پہ وہ چیز آئے گی کہ آپ کی ایڈیالوجی پہ کچھ سیگمنٹس ہیں جو پاکستان کے قانون کو وائلٹ کریں گے اور اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کمیونٹی کہیں گے بجائے قادری جو تیشدہ مسئلہ ہے تو وہاں پہ قانون اپنا راستہ لے گا سوال لے لیتے ہیں وہ کون سی ایسی مذہبی جماعتیں ہیں یا پھر مذہبی ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں یا مذہبی گروہ ہیں کہ جان سے وہ ایکسٹریمیس تھوٹ نکل کے آتی ہے اور پھر وہ پوری سوسائیٹی میں پریولنٹ جاتی ہے تو جو نظریاتی کونسل ہے وہ آہ اس آہ اس سوچ کو کیسے کانٹر کر سکتی ہے کیسے کانٹر کر رہی ہے اور وہ کس طرح پارلیمان میں سفرشاد پیش کر سکتی ہے کہ وہ جو گروہ ہیں یا جو لوگ ہیں جو معاشرے کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں ان کے خلاف کیسے اقدامات کیا جا سکتے ہیں اور ایک تو قانونی طور کے اوپر اور دوسرا پھر دسکورس ڈیویلیپمنٹ جیسے کانٹر ٹیریزم پیغام پاکستان لے کے آئے تھے ویسے کانٹر ریلیجیس ایکسٹریمیزم کے تیاد کیسا کام کیا جا سکتے ہیں دیکھئے یہ جو پیغام پاکستان ہے اس میں مذہبی انتہا پسندی کو بھی کانٹر کیا گیا ہے اور دشت گردی کو بھی کانٹر کیا گیا ہے مذہبی انتہا پسندی ہے وہ شروع ہوتی ہے تعصب سے تعصب ہے تعصب کے بعد پھر اپنی رائے کا کو انتہا کے اوپر لے کر جانا ہے اس کے بعد پھر جو اختلاف ہے اسے مخالفت کے اندر تبدیل کیا جانا ہے پھر وہ مذہبی ریڈیکلائزیشن کی طرح بن جاتی ہے اور پھر اس کا اظہار ہم نے ان مختلف واقعات کے صورت میں دیکھا جو کہ ہمارے گردوں پیش میں رنما ہوئے جبکہ جو دشت کر دی ہے جو کہ ہم نے جو صحیح ہے اس کا اکثریت کا تعلق برون ملک کے ساتھ ہے برون ملک میں مختلف ادارے اور مختلف جہاد وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ملک میں رہنے والے ان اناثر کو جو کہ ریاست پاکستان سے کے نظریت سے بنیادی طور پر تصالب داریکٹر سیئے یہ نے کہا کہ وہ امریکن اور انڈین یہ ڈالر لے کے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف لانچ کی اب جب بات ہم ٹی ٹی پی کی کرتے ہیں ہم کسی بھی اور ایسے اناثر کی کرتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا وہ اپنے لیجٹی میٹ کرنے کے لیے اپنے ایکشن کو قرآن اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر اپنا کو ویلڈ قرار دے رہے ہیں تو یہاں پہ پھر علماء اور مشاہد کی ذمہ داری دوچند ہو جاتی ہے کہ وہ بھی پھر اسی ہی کانٹیکسٹ میں جا کے ان کو کاؤنٹر کریں اور پھر ہم نے یہ دیکھا میرے والد بیرامی جاکٹر صفراز نیمی شہید نے انہیں کاؤنٹر کیا اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے نتیجے میں وہ مقام شہادت پر فائز ہوئے لیکن اس کے بعد پھر جو ان کے خلاف مختلف اپریشن شروع ہوئے جس کے نتیجے میں وہ تمام کے تمام دشتگرد اپنے منطقی ادام کو پہنچتے ہیں اور ناظرین کو میں یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صفراز نیمی شہید میرا ان سے انٹریکشن تھا ایک اخبار کے لیے ان کا انٹریو کیا ان دنوں دشتگردی زوروں پہ تھی انہوں نے کھل کے اپنا ورجن دیا اور اس کے غالباً پندرہ دن بعد جام شہادت نوش کر گئے تھے سیکلیفائش ہیں صفراز نیمی ہیں ڈاکٹر حسن جان کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ شہید ہوئے تھے ڈاکٹر فاروق حسن سواتی انستی کے واجتہ انسر بڑے اچھے دوست تھے پاکستان ٹیلی ویون میں بھی آتے تھے تو صاحبان علم چاہے وہ مذہبی طبقے سے ہوں سیاسی ہوں کسی بھی سیگمنٹ سے فوج ہیں پولیس ہیں تو ہماری جنگ ہے ہر کسی نے اپنی جگہ پہ قربانیاں دیں ہمیں ان سب کو انڈوس کی یہ نہیں کہ علماء نے قربانیاں دیں وارثانے محرابوں ممبر نے بھی قربانیاں دیں جہاں پہ رینجلس ایکسٹریمیزم ہے میرے خیال میں پیر کرمشاہ علازری علی رحمہ ان کا مجھے ایک جبلہ یاد آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں باقی ساری تنقید علماء پہ کرو لیکن ایک کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے مسلح رسول پہ گرد نہیں جمنے دی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ڈیپ انسائٹ میں اگر دیکھا لائے تو اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے ڈاکس صاحب ایک کوشن لیتے ہیں پھر آپ عزیز کی جی بسم اللہ تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں صلی اللہ میں ان کا سوال جو تھا جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ وہ عوامل کیا ہیں جو دہشتگردی کا ارتکاب کرنے کے لیے بروے کار آتے ہیں اور ان کی توجہ ہمارے تعلیمی نظام پہ تھی غالباً آپ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے مدارس میں اور ہمارے نصاب میں ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو لوگوں کو اس کلائمیکس پہ لے کے جاتی ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ افسوسناک عمر ہے کہ ہم ستر سال میں میں اپنے آپ کو بھی اس کا مجرم سمجھتا ہوں کہ ہم ستر سال میں اس ملک کو نہ کوئی یقسان نصاب تعلیم دے سکے نہ یقسان نظام تعلیم دے سکے ٹھیک ہے لوگوں کی برین واشنگ کیسے ہوتی ہے دو طرف میں آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں یہاں وہ میں ایک آہ آڈیننس فیکٹری پہ غالباً حملہ ہوا تھا اس میں ایک وہ دہشت گذ مارا گیا تھا کوئی ایک پکڑا گیا ایک بھاگتے ہوئے پکڑا گیا اس کے بیان پر آپ گوھر کیجئے اس نے پوچھا گیا کہ آپ یہ مارنے کیوں آئے اور پھر بھاگ کیوں رہے تو اس نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے تو کافروں کو مارنا ہے مسلمان کے جو دشمن ہیں ان کو مارنا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے جب کہا گیا کہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے یہ بلاس میں نے دیکھا یہ میری طرح نماز پڑھ لیں یہ میری طرح کلمہ پڑھ لیں تو میں نے کہا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو میں ہوں تو میں ان کو کیوں ماروں تو یہ کس کا قصور ہے کہ وہ بچہ وہ نوجوان جس کے دماغ میں یہ مرتسم کر دیا گیا ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں آپ اور ان کو مارنا ہمارے مذہبی فرائض میں سے کاش ہم نے اپنے سکولوں میں اپنے کالجز میں یونیورسٹی میں مدارس میں ایسا نصاب یکسان طور پر نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے کہ اس طرح کی صورتحال سے ہم دو چار نہ ہوتے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں اکتر کی طرف بہت سے قاضی ہیں بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے اس پہ بہت بیسے ہوئی ہیں کمیشن بیٹھے ہیں ہو سکتی ہیں لیکن اصل جو وجہ تھی وہ یہ کہ ہندو نے تقسیمیں ہند کے ساتھ ہی بنگلہ دیش میں کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہاں کا پرائمیری سکول ہو وہاں کا آئی سکول ہو وہاں کے کالجز ہو وہاں کی یونیورسٹیز ہو سب میں انہوں نے ہندو پروفیسر اور سکول ٹیچر اندر داخل کا جو مسلسل ان کی برین واشنگ کر رہے تھے اور وہ منتج ہوئے پھر اکتر میں کہ وہ پاتھستان کو دو ٹکڑے میں کرنے میں کامیاب ہوں ناظرین ڈاکٹر سب نے بڑے خوبصورت بات کی نظاب تعلیم پہ بھی ریویو کرنا چاہیے اور بہت خوبصورت کہ ہم انجیکٹ کرتے جس دن ہم نے اسلام کو پریفر کیا اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کی بجائے اور جس دن ہر مسجد سے سائن بورڈ ہٹ گئے ہاؤس آف اللہ مسجد سب کے لیے اوپن ہونی چاہیے پاکستان میں یہ ہو گیا ہر چیز آپ کو واضح نظر آئے گی جس دن ہم نے فضیلت کے میار اپنے تائیں اپنی پیمائش سے بنانا چھوڑ دیئے اور سوشل میڈیا پہ جو تکفیری ویڈیوز ہیں ریٹنگ کے چکر میں یا دیگر قوزے سے اس سے اگر ہم نے جان چھوڑا لی پھر معاشر میں آمن قائم ہوگا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہ ریلیونٹ ٹاپکس ہیں اس میں اسلامی کا ایڈیالوجیکل کونسل کا رول ہے جو پوزیٹیو جیسٹر ہم دینا چاہتے ہیں قوم کو کہ یہاں کے سکولرز یہاں کی انتظامیہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کا پریویئرز پریزنٹ ان فیوچر بڑی لاؤڈ ان کلیر ہے وہ نیشنل کونسنسٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہر ایشو کو بڑے خوبصورت انداز میں ٹیکل کیا ہے نیشن بیلڈنگ میں اور معاشر کے اندر پیس ان کو ایگزیسٹنس ہو ٹالوینس پیشنس ہارمنی کریئٹ کرنے کے لیے اور جو کونفرکٹڈ ایشو تھے وہ کونفرکٹ پریونشن یا کونفرکٹ منیجمنٹ کے اصول کے تحت رہ کے انہوں نے کیے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت تو اچھاٹا ایک چھوڑے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے گفتگو ہوگی اسلامی نوزیاتی کونسل کے رول پہ اور پاکستان میں ایک ایسا ادارہ جس کی آگے بہت ساری ریکمنڈیشنز پہ برانچز کھولی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں شریعہ اکیڈمی ہے وہ اسی کی ریکمنڈیشن پہ اسلامی کنوسٹی ہے مختلف ایشوز پہ دیکھے اب جب میں آیا ہوں یہاں پہ تو کچھ ہمیں ان سے رابطے میں کمی کا سامنا ہے ماضی میں کسی وقت میں ہوتا رہا لیکن جو پریویس پریکٹیس ہے وہ عدم رابطے کی نظر آئی ہے تو آئی آر آئی کے ساتھ ہماری بادشیر چل رہی ہے کولوبریشن ان کے ساتھ مختلف ریسرچ پروجیکٹس کے اندر ہم نے ابھی شروع کر رہی ہیں ان کے ساتھ اور پھر اسی طریقے سے شریعہ اکیڈمی یعنی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات ہیں جن کا تعلق بڑا راست ریسرچ کے ساتھ ہے ہمارا ان سے اس بارے میں انٹریکشن ہے اچھا اس میں ایک بڑی اہم چیز جو ڈیویلپنٹ ہمیں نظر آئی ہے کہ وفاقی شریعہ دالت مسلسل ہمارے رابطے میں ہیں اور ان کی طرف سے گاہے بگاہے مختلف امور پہ کونسل کی ریکمینڈیشن لی جاتی ہیں اور پھر اسی ہی کے نتیجے میں وفاقی شریعہ دالت آگے اپنے فیصلہ جات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو اگر ریسرچ کے اندر ہماری کوئی لینکیجز میں کمی ہے تو وفاقی شریعہ دالت کے لیول کے اوپر ہماری وہ بہت سٹرونگ لینکیجز قائم ہو چکی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں جہاں جہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہے اپنے لینکیجز کو قائم کرنے کا ہم اسے استوار کر لیں گے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شریعہ اکیڈمی کے آپ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں دعویہ اکیڈمی اسلامی کے نوستی آپ تو اسی انوارمنٹ میں رہے ہیں تو کوئی رول بنتا ہے آپ اس میں کوارڈینیشن کا اسلامی نظریاتی کانسل کا دعویہ اور شریعہ اکیڈمی کا اصل میں میں تو بہت مختصر مدد کے لیے شریعہ اکیڈمی میں میرے پاس ایڈھاک چارج تھا اس وقت ڈاکٹر اکرام بھی وہی پہ تھے میں حقیقت میں تو دعویہ اکیڈمی کا ڈائریکٹر جرل تھا یہ چارج دیا گیا تھا مجھے شریعہ اکیڈمی جو ہے وہ ایسا اس کے بنانے کے پیچھے جو فلاسفی تھی وہ بکلا اور ججز ٹھیک ان کی ٹریننگ تھی ان کے ریفریشر کورسز تھے اور ساتھ ساتھ وہاں پھر تحقیق کا بھی سلسلہ شروع ہوا اور ڈاٹس صاحب کی ایک ای کتابیں شریعہ اکیڈمی سے منظری عام پر آئی تو ریسرچ میں وہ کونسل کے ساتھ کوارڈینیشن ہو سکتی ہے اور ایسایچ کوئی زیادہ میرے خیال میں ایک دوسرے کے لیے کوئی معامل نہیں ہو سکتے وہ پیورلی ایک ٹریننگ کا ادارہ ہے کہ وہاں پہ ججز اور وکلا کے وقتاں فوقتاں ریفریشر کورسز یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایک اچھا اضافہ ہے کونسل کی ریکمنڈیشن پہ وہ ادارہ بنا اس میں جوڈیشل ایتکس سامل ہوتی ہیں اس لئے بس میں بہت وہ اصل میں تو ہوتا یہی ہے جی کہ وہاں پہ جو ریفریشر کورسز ہوتے ہیں ان میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامی قوانین ہیں اور اسلامی ایتکس ہیں ان سے ان کو لیس کیا جائے اور پھر کم از کم وہ مئنہ دو مئنہ تین مئنے کے کورسز ہوتے اور وہ ایک چھت کے نیچے رہیں پھر ان کے لیے درس قرآن درس حدیث اس طرح کا اتمام ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی ویلیوز جو ہیں ان سے ان کو آشنا کیا جائے آرے فائدی صاحب اسلامی نظیاتی کونسل آپ کیا ریکمنٹ کریں گے آپ میمبر بھی رہیں پھر کباریت کے خاتمے کے لیے بین المصالق ہمانگی کے لیے ٹوف شرم نے جیسے علامیہ کل بھی دکھایا اور گائے بگائے پریس کونفرنسز میں ان کے نوٹس میں ریسرچ میں وہ چیزیں وہ جاگر ہوتی ہیں تو آپ مزید کیا ریکمنٹ کریں گے ایک ماحول کو سازگار بنانے کے لیے چونکہ آگے محرم الحرام بھی آ رہا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اب تک بہت اچھا کردار رہا ہے اسلامی نظیاتی کونسل کا پیغام پاکستان بیانیاں بنانے میں اسلامی نظیاتی کونسل اور ادارہ تحقیقات اسلامی کا بنیادی کردار رہا ہے تمام علماء کو جمع کیا کئی نشستیں ہوئیں مسلسل یہ کام جاری گا اب ظاہر ہے باوجود اس کے پھر بھی معاشرے میں اس کی مختلف وجوہات ہیں جو فرقہ واریت ہے جو تکفیر ہے وہ بھی اس کی سبب ہے اس کو روکنا ہوگا قانون کو حرکت میں آنا ہوگا علماء اکرام کو وسط قلبی کے ساتھ اس ملک کے استحقام کے لیے اس ملک کی سلامتی کے لیے امنیت کے لیے کوش ہو سکتا ہے بعض چیزیں میرے نظری کے مطابق نہ ہو لیکن برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا کرنا ہوگا دوسرے کو اہمیت میں اگر یہ کہوں گا میں شیعہ مسلک سے مسلک تعلق رکھتا ہوں میں کہوں گا میں حق پہ ہوں باقی سارے باطل پہ ہیں میرے خیال میں یہ نظام پھل نہیں چلتا اسلامی نظریت کا حصل نے خوبصورت جو چیز دی ہے پاکستان کو اور عمام کو وہ یہ سوچ ہے کہ نہیں ہم سب ایک جیسے مسلمان ہیں ہم سب بھائی ہیں میں اگر ایز شیعہ ایک آدمی کو اہمیت دیتا ہوں تو ایز اہل سنت اسی طرح اہمیت دیتا ہوں اس طرح شیعہ کو ہم یہ دیتا ہوں اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے اور علماء اس سوچ کو لے کر آگے جائیں اور علماء کے پاس بہت بڑا ہے محراب ان کے پاس ہے ممبر ان کے پاس ہے نماز جمعہ ان کے پاس ہے اب محرم آ رہا ہے میں یہاں عرض کروں گا محرم میں اصل تو یہ ہے کہ نواصر رسول امام حسین علیہ السلام کا جو کردار کربلا میں ہے احیاء اسلام کے حوالے سے یزیدیت کے مقابلے میرے خیال وہ بہت بڑا گردہ تھا لیکن ہم یہاں کیا ہو جاتا ہے اچھا فلاں مسلک کے مراسم ہیں دوسرے کے یہ مراسم ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤں پیدا کرتے ہیں پیدا کون کرتے ہیں جو نیگٹوز ذہن کے لوگ ہیں دوسرے کو برداشت کا مادہ نہیں ہے اور پھر سٹیٹ پر جو توہین ہوتی ہے مقدسات کی میں بار بار یہ کہتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اہلِ بیتِ اتحاروں صحابہِ کراموں ازواجی متحرات ہوں اولیاء اللہ ہوں تمام خود مسالک جو ہیں تمام جو مسلم ہیں مسلم مسالک ہیں وہ سب مقدسات میں آتے ہیں لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ چونکہ میرے مقدسات میں ہے میں اس کے تقدس کے حوال سے تو کوش کروں گا لیکن دوسرے مسئلہ کے مقدسات کی توہین کروں گا میرے خیال میں یہ پھر نہیں چل سکتا یہ سوچ مواشرے میں ہمیں پھیلانی چاہیے اور کونسل بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں جیسے کل کا پرگرام ہوا اور پھر پریس کانفرنس ہوئی آخر میں اس طرح کی پریس کانفرنس ہے مختلف صوبوں میں کونسل کے چیئرمند صاحب جائیں یا کونسل کچھ ممران جائیں مختلف صوبوں میں پریس کانفرنس کر گئے یہ امن کا پیغام یہ محبت کا پیغام اور قرآن کا پیغام یہ یہاں کسی مسئلہ کی بات اور میں یہاں آخر میں یہ بات کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں کوئی مسلک نہیں تھے خلفہ راشدین کا دور دیکھ لیں کہیں یہ دیکھا ہے آپ نے حضرت علی علیہ السلام الگ مسجد میں نماز پڑھتے ہوں حضرت ابو بکر مسجد میں نماز پڑھتے ہوں یہ کبھی نہیں ہوا آج پاکستان میں میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں آج سعبزادہ صاحب میں ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی اسلام کی مسجد بھی مجھے مل جائے گی جہاں جاؤں یہ شیعہ کی مسجد ہے یہ دیوبندی کی ہے یہ بریلوی کی ہے یہ مسجدیں ہیں اور مراکز ہیں مدارس بھی اس طرح لیکن بنیادی طور پر ہم جو یہ جو فرقے ہیں مختلف فقیہ والے سے تقسیم ہے پانچ فقے ہیں وہ احکام کے والے سے علاق لیکن ہم نے ان کو اسلام بنا لیے اب ہر مسلک اگر اس بھی لگا ہوا کہ اپنے مسلک کی تعلیم عام کرنی ہے اور اس کو حق ثابت کرنی ہے اس نے کو باتل میرے خیال میں پھر معاشرہ انارکی کرنی ہے اس پر لائٹر نوٹ پر ڈاکٹر شب یہ میرے ساتھ بھی بیتا ہے بچے سکول جا رہے تھے تو میرے بیٹے کا نام ہے محمد باقر حسین تو کلاس میں پرائیویٹ سکول میں تھا استاد نے ٹیچر فی میل تھی انہوں نے نام پوچھا اسے تو کہتے ہیں بیٹے آپ شیعہ تو نہیں ہے گھار آیا پریشان ہوا مجھے بتایا میں نے کہا اگلے دن میڈم سے جا کے کہنا میرے ابو کا نام عمر ہے اور میری چھوٹی بین کا نام آئیشہ ہے ایک لائٹر نوٹ پر نہیں ہے بھی بیٹی آئیشہ بھی فاطمہ بھی ہے یعنی نام پہ بریکٹ کر دینا it's unfortunate ڈاکٹر سب یہ بتائیں سوشل میڈیا پہ بڑا کانٹنٹ وائرل ہوتا ہے یہ فرقہ والیت کیا یہ افضل ہے فلان افضل ہے ویڈیوز نون ایشو کو ایشو بنا دینا اور پھر اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے آپ سب کی رہنمائش ہوں گا آج کل نئے نئے سکولرز اُبھر رہے ہیں شاید داڑی بھی پوری نہ ہو درس نظامی عامہ خاصہ سانے جو کچھ بھی نہیں پڑا اسما اور رجال کا شاید دیفینیشن نہ پتہ ہو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے بڑے ڈیبیٹ میں الجیے ہوتے ہیں کہ اسلام ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے اس چیز کی روکتہ ہم کیسے کی جائے جو سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ آتا ہے اس کے بارے میں کانسل نے بہت زیادہ کام کیا اور کانسٹینٹ لے کیا پی ٹی اے کے ساتھ ہمارا اب تک رابطہ رہا ہے ہاں ہم ان کو میسیجز بنا کے بھی دیکھ کریں وہ میسیجز چلاتے رہے ہیں بہت زیادہ ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں پھر میٹنگز کے نتیجے میں ایچ ای سی کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی ہیں وائس چانسلر لیول پہ ہوئی ہیں وائس چانسلرز کو کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ اپنی اپنی یونیورسٹیز میں اس کانٹینٹ کے بارے میں بتائیں اور میڈیا کے ساتھ تمام ایف آئی اے کے ساتھ ہمارا رہا ہے رابطہ اور وہاں پہ پورا ایک پلان بنا کے کانسل نے ان کو دیا اور جہاں جہاں میسیجز کی ضرورت تھی وہ میسیجز بھی ریکارڈ کروا کے ان کو دیئے ابھی تک وہ چل رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ رابطے رہے ہیں عدالتوں میں اس قسم کے کیسز بھی آتے ہیں ان پہ سزائیں بھی ہو رہی ہیں کئی لوگوں کو عمر قید ہو چکی ہے کئی لوگوں کو زیادہ زیادہ سزائیں مل چکی ہیں لیکن یہ جو محورت ہم تو کھا جاتا ہے بے لگام ہو رہا ہے لیکن یہ بے لگام ہاتھی ہے جو روند رہا ہے فائر والڈ ڈاکٹر سب کیری اے گورنمنٹ لگائیں گے پتہ نہیں کیا کریں گے اور کب لگائیں گے نہ سیاسی طور پر کسی کی عزت محفوظ ہے نہ مذہبی طور پر کسی کی عزت محفوظ ہے اور بلو جا بیلٹ چلا گیا ہے بلو عام جو مقدسات پر بھی ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے اب مجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ با اختیار ہیں وہ کب ان پہ ہاتھ ڈالیں گے جو باتیں آج سے کوئی ایک دو چار سال پہلے سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی وہ اب میڈیا میں لوگ کھل نم کھلا کہہ رہے ہیں اور بڑے دھرلے سے کہہ رہے ہیں بہت شکریہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر صاحب زادہ ساجد الرحمان صاحب چیرون اسلامی نظیاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نیمی صاحب اللہ معارف حسین وحیدی صاحب ڈاکٹر اکرام اللہ جی ناظرین آپ نے ہمارے موزز پینلس کی گفتگو سنی گفتگو کا ماحاصل یہ ہے کہ اسلامی نظیاتی کونسل اب تک سو سے زیادہ ریپورٹس مرتب کر چکی ہے پچیس سے چھبیس جو ریپورٹس سے ان پر ریکمنڈیشن بھی گئی ہیں بعض پر قانون سازی بھی ہو چکی ہے چاہے وہ سوشل ایشو ہوں فیملی لا ہو طلاق اور خلے کا معاملہ ہو انکلوسیف سوسائیٹی کی بات ہو معاشر کے اندر شدت پسندی کا خاتمہ ہو ہر محاصل پر اسلامی نظیاتی کونسل نے اپنا رول پلے کیا ہے ابھی حالی میں جو اسلامی نظیاتی کونسل نے ایک میٹنگ کی اور پیغام پاکستان کے علامیے کو ریوائیف کیا اور محرم الحرام کے مہینے میں فرقہ وارانہ اہمانگی کے فروغ کے لیے بہت ساری ریکمنڈیشن دی اس پہ تمام علامہ کرام تمام سکول آف تھوڈ کے سکولرز کے سائن ہیں خوش آئند بات ہے کہ سارے ایک پیچ پہ جمع ہیں اور ملک کے اندر قیام آمن کے لیے بہمی رواداری کے لیے اپنی کاوشیں کر رہے ہیں اسی عظم کے ساتھ کہ اسلامی نظیاتی کونسل اسی طرح امپاور ہوتی رہے اپنی ریکمنڈیشن دیتی رہے اور ملک کے اندر ایک نیریٹیف جو ہے وہ ریسرچ بیسٹ ڈیولپ ہو جس کی روشنی میں پاکستان ایک باوکار خوشحالت اور ترقی آفتہ ملک بن سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے مذبان ڈاکٹر نمر عزباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ